انیس سو اسی کی دہائی میں پورے امریکہ میں اس کی کرامات کا ڈنکا بچتا تھا اس کا دعویٰ تھا کہ خدا خود اس سے بات کرتا ہے یہ اپنے سامنے آنے والے مریضوں کو ان کے نام، ان کے مکمل پتے، ان کی بیماری کی تمام تر تفصیلات بتا دیا کرتا تھا اس کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ یہ جنات اور شیعتین سے چھٹکارہ دلا سکتا ہے یہ اپنے سامنے آنے والے مریضوں کو اپنی دوائیں پھینکنے کا کہتا اور وہ ایسا ہی کرتے یہ ویل چیئر پر موجود مریضوں کو حکم دیتا کہ اٹھو اور چلو ویل چیئر پر موجود مریض اٹھتے اور چلنے لگتے اس کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ یہ پرانی سے پرانی اور لا علاج سے لا علاج مرض کا بھی علاج کر سکتا ہے اس لیے کہ خدا خود اس سے بات کرتا ہے ہزاروں کی تعداد میں پورے امریکہ سے لوگ اس کے مذہبی اجتماعات میں شریک ہوتے تھے یہ مذہبی اجتماعات منقض کرتا اور ان مذہبی اجتماعات کی ریکارڈنگ کے لیے اس نے درجنوں کیمرمین ہائر کر رکھے تھے ایک پوری میڈیا ٹیم تھی ایک پورا پروڈکشن ہاؤس تھا جو اس کے مذہبی اجتماعات کی ریکارڈنگ کرتا اور پھر یہ امریکہ کے مختلف ٹیلی ویشن چینلز پر ٹائم خرید کر ان پروگرامز کو نشر کرواتا تھا اپنا نمبر دیتا جس سے مزید مریض اس سے رابطہ کرتے اور اگلی بات اس کے مذہبی اجتماعات میں اور زیادہ لوگ شریک ہوتے ہیں انیس سو اسی کی دہائی میں اس شخص کو موصول ہونے والے نظرانوں اور اتیات کی ماہانہ رقم تقریباً پانچ لاکھ ڈالر تھی جو آج تقریباً پندرہ کروڑ روپے بنتے ہیں سو آج کے پانچ لاکھ ڈالر انیس سو اسی کے دہائی میں کتنی ویلیو رکھتے ہوں گے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں خدا سے باتیں کرنے کے دعوے دار اس شخص کا نام تھا پیٹر پاپ آف اور اب آئیے پیٹر پاپ آف ہمارے شف شف والے بابا سے کس طرح سے مماثلت رکھتا ہے دونوں شفا کے نام پر لوگوں کو لوٹتے رہے دونوں خدا کے نام پر لوگوں کو لوٹتے رہے دونوں مذہب کے نام پر لوگوں کو لوٹتے رہے دونوں کیمروں کا استعمال کرتے رہے وہ انیس سو چیاسی میں کیمروں کا استعمال کرتے ہوئے ٹیلیویشن چینلز پر ائر ٹائم خرید کر لوگوں کو بے وقوف بناتا رہا اور شف شف والی سرکار یعنی حق خطیب سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بے وقوف بناتا رہا پیٹر پاپ آف بھی ویل چیئر سے لوگوں کو کھڑا کرنے کا ڈراما کرتا اور چالیس برس بعد آج بھی حق خطیب اور شف شف ویل چیئر سے لوگوں کو کھڑا کرنے کا ڈراما کر رہا ہے پیٹر پاپ آف بھی اپنے خلاف اٹھنے والی تمام تر آوازوں کو شیطان کا ایجنٹ قرار دیتا جبکہ حق خطیب اور شف شف اپنے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو ختم نبوت کے خلاف قوتوں کا ایجنٹ قرار دیتا ہے پیٹر پاپ آف نے لاکھوں کرونوں ڈالرز کمانے کے لیے مذہب کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے بائبل سے متعلق جذبات کو استعمال کیا اور کہا کہ وہ کمیونسٹ علاقوں میں گرم ہوا والے غباروں کے ذریعے بائبل کے نسخے بھیجے گا تاکہ مذہب کی خدمت کی جا سکے عیسائیت اور کرسٹینٹی ترویز پا سکے بلکل ویسے ہی لوگوں کے جذبات کا استعمال کرتے ہوئے حق خطیب اور شف شف نے نعوذ باللہ ختم نبوت کے عقیدے کا استعمال کیا اور کروڑوں عربوں روپے کی جائدہ نے اپنے نام پر کروالی اس لیے کہ وہ ختم نبوت سینٹرز بنانا چاہتا تھا لیکن نہ تو کبھی بائبل کمیونسٹ علاقوں میں بھجوائی گئی پیٹر پاپ آف کی جانب سے اور نہ ہی حق خطیب کی جانب سے ختم نبوت سینٹرز کا قیام عمل میں آیا جب تک ہم نے اسے بے نقاب نہیں دیا پیٹر پاپ آف نے اپنے پیسے کو بچانے کے لیے امریکہ میں چرچ ریجسٹر کروا دیا تاکہ کسی بھی طرح سے لوٹی ہوئی رقم کا آڈٹ نہ کیا جا سکے اور بدقسمتی سے پاکستان میں بھی حق خطیب اور شف شف ختم نبوت کے مقصد کے پیچھے چھپ کر اپنی عربوں خربوں روپے کی جائدات کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے تو ناظرین جیسے کسی بھی دہشتگرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اسی طرح فراڈ، شوب دباز، جال ساز، دغاباز اور لوٹ مار کرنے والوں کا بھی کوئی مذہب نہیں ہوتا یہ لوگ محض مذہب کا نام استعمال کرتے ہیں غریب اور سادہ لاؤ لوگوں کو لوٹنے کے لیے مریضوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے ان دہشتگردوں کی بھی نہ کوئی سرحد ہوتی ہے نہ کوئی عقیدہ ہوتا ہے نہ کوئی مذہب ہوتا ہے اور نہ کوئی نظریہ ہوتا ہے پیٹر پاپ آف یا حق خطیب جیسے لوگ دنیا کے ہر ملک میں دنیا کے ہر عقیدے میں اور دنیا کے ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں ہم اسی طرح کے لوگوں کو بنقاب کرنے کی جد و جہد کر رہے ہیں اور آپ سب سے ادرخواست ہیں کہ آئیے اس جد و جہد میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے